بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شانسلی میرکت آتمال و خریر سے ہوں گے آج کا بلا کرتے ہیں جب شروع چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ بھائی آج کہتے ہیں بزار تو وہاں سے لے کر آئے ہیں نیو پائپ بھائی کتنا پیارا کلر ہے پائپ کا پمپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے ہمیشہ یہیں پر اٹیچ کیا رہتا ہے جب کسی نے پانی چلانا ہو اس میں تو چلا لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں سوفٹ سوفٹ ہے اچھی قسم کا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم نکالے گا ہمارا پانی ہے خراب تو پانی کے ساتھ پائپ کی آلت ہو گئی ہے اندر سے اور ویسے بھی کافی پرانا یہ والا پائپ تھا جان بھائی ساتھ میں ہم بزار سے گرما گرم سموچ سے بھی لے کر آئے ہیں بھائیہ تب یہ بھی کھا رہے ہیں کالیج سے آئے ہیں بوپ لگ گئی ہے دونوں قسم کی چٹنی بھی یہ ساتھ میں یہ بیٹھے والی ہے کچپ یہ ساتھ میں یہ لسی والی ابھی یہ والی بھی تھوڑی ڈال لیتے ہیں مزیدار فرینڈ کی شاپ سے ایک دو دفعہ ہم چاول لے کر آئے تھے گھر میں بنانے کے لیے تو گھر میں سب کو بہت زیادہ پساند آئے ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں ایک تھیلہ لے دے چاولوں کا آج فائنلی جی دے گئے ہیں وہ چاولوں کا تھیلہ سوپر کرنل باسمتی چاول یہ اچھے ہیں مشاء اللہ یہ تھیلہ جی ہمیں پچ پنس اور پیہ کا ملا ہے 220 رپیہ تقریبا ہمیں ایک کچھ ہی پڑ گئے ہیں یہ چاول چلیں بھئی پائی آئیں ان کو سٹور کریں آج کال در چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے پائی جیسے ہی آتے ہیں سکول سے اور آتے ہی موبائل پکڑ لیتے ہیں پتہ نہیں ڈراما دیکھنے لگ رہے ہیں آج ماشاء اللہ موسم صبح سے کافی تھنڈا بنا ہوا ہے ابھی بھی ہلکی ہوا چال رہی ہے بادل بھی کہیں کہیں ہیں پہلے بارش بھی ہوئی ہے اتنی زیادہ نہیں اس منتھ میں کہتے ہیں ایک بادل بھی برس جائے تو بارش کافی ہو جاتی ہے یہ ایسا منتھ ہے چھوٹا سا بادل بھی آئے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے ادھر کی طرف ایک چھوٹا سا بادل آیا تھا اور کچھ کنیاں پڑی تھی بارش کی اس منتھ میں اگر بارشیں ہوتی رہیں پھر تو موسم کافی تھنڈا ہوتا ہے اگر بارشیں نہ ہوں پھر 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 صاحب اتنی حبس بن جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہاں جی ویڈیو میں آنا چاہتی ہو آپ بھی چلیں چارہ کھائیں پہلے اپنا اس دفعہ جو بھی چارہ پینسوں کو ڈالا چارہ ہے ہمارے کھیت میں پھر صاحب کاس ہی کاس ہے چارے میں پینسے بھی تانگا آگئی ہیں کاس کھا کھا کے جب چارہ اچھا نہیں ہوتا پھر کاس زیادہ گو کر جاتا ہے چارے میں اس طرف جوار ہے جو کہ یہ بھی سوکھی ہوئی ہے بلکل ہی سبز چارہ ابھی پینسوں کو کم ملتا ہے جب برسیم کا چلگائیں گے تو پھر پینسے خوش ہو کر کھائیں گی چارہ سبز سبز یہ در کٹا ہوا تو ختم ہو چکا ہے بھائی نکال ڈالا تھا یہاں پر پانی مٹی بہت زیادہ بھائی صاحب ہو گئی تھی ابھی بیٹھ گئی ہوئی ہے جیسے ہوا چلی ہے ابھی مٹی اڑنا شروع ہو جانی تھی اگر پانی یہاں پر نہ پھینکا ہوا ہوتا تو ہمسائیوں نے جی ادھر ڈالا ہے پانی والا پائپ کار سے جو بھی پانی ہے وہ ادھر نالے کی طرف نکالیں گے جی اس طرف پائپ کا کنیکشن آگیا ہوا ہے نہری پانی چل رہا ہے نالے میں تو یہاں پر ہی پانی سب کا سب نکل جائے کرے گا ہمارا کار کا پانی تو سارا کھیتوں کی طرف جاتا ہے کھیتوں کی طرف پائپ ڈالا ہوا ہے ابھی مجھے ایک نیو چیز دیکھنے کو ملی ہے گلاب کے پھول پلکل مرچا چکے ہیں اس بوسام میں کچھ کچھ لگے ہوئے ہیں یہاں سے کیسے پیارے لگ رہے ہیں بادل کافی اچھا ویو بنا ہوا ہے ابھی سورج پہ نکلنا شروع ہو گیا ہوا ہے سورج کی لائٹ ابھی جی بھائی نے سڑک پہ پانی ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ دھول مٹی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے بارشیں نہیں ہوئیں جیسے ہی ایک دو بارشیں ہوں گی پھر ہی یہ دھول مٹی سب کی ساب بیٹھ سکے گی اس طرح تو کر کے سامنے سے بس بیٹھے گی چلیں کچھ تو فائدہ ہو اکثر جب نالے میں پانی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھر پانی ڈال دیتا ہے کر کے سامنے ایک دفعہ کچھ دین آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں دھول مٹی کے بغیر یہ موسم پودوں کی گروت کا ہے بہار کا موسم اور یہاں پر پودے کافی زیادہ گروہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی بہڑ کا درکت ہے ادھر کوئی ہے یہ ٹولی کا چھوٹا سا دو شاپس کا قرائے رہتا تھا لینے والا تو ابھی لینے آئے تھے شاپس والے پہلے کافی تانگ ہیں اس دفعہ کافی بجھلی کا بھی لگیا ہوا ہے ٹیکسز بہت لگائے ہیں خومت نے جوار کی فصل لگائی ہوئی تھی ہمارے پاس لوگوں نے یہ ہوتی ہے اس کی اس طرح سٹیکس لگا دیتے ہیں پھر گروہ کر جاتی ہے اس کے ایوریچ بھی کافی اچھی ہوتی ہے کٹائی کر کے پھر ڈال دی جاتی ہے جانوروں کو پھر دوبارہ گروہ کر جاتی ہے کماد کی طرح ویسے سننے میں آیا کہ دس سے پندرہ سال ایک بار لگائی ہوئی ہو یہ جوار پھر دوبارہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہی والی دوبارہ سے گروہ کر جاتی ہے ادھر جی بٹھے والوں نے کی ہوئی ہے سٹور انٹھیں اور بارش کے ساتھ ان کی ایک سائٹ تو بلکل خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ بٹھے والے تو کہتے ہیں بارش ہوئی نہ لیکن بارش تو بہت مفید ہے سب کے لئے فصلوں کے لئے ماشاءاللہ کچھ دنوں میں بانس کافی زیادہ بار چکے ہیں ادھر جک بانس کی فصل تو ختم ہو گئی ہے ابھی یہ کٹ لیں کہ سٹیکس اگر ہی رہ گئی ہیں اب بھائی نے کچھ سڑک پر پانی ڈالا تھا اور پھر ابو جان نے کافی اچھی طرح ڈال دیا مٹھی جم گئی ہے اور مضبوط ہو جائے گی سڑک ادھر ہم نے ڈالی تھی نیو مٹھی کی ٹرولی یہ جگہ پہ کافی نیچے ہو گئی تھی جگہ ادھر بھی پانی ابھی ڈالنا پڑے گا دو سے تین دن پھر مضبوط ہو جائے گی مٹھی پرندے جا رہے ہیں واپس اپنے اپنے گروں کو سارا دن روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے بھائی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ دو ٹائم پانی ڈالنا ہے پودوں کو آج ڈالا ہے سبو یا نہیں ابھی جی ڈالتے ہیں پودوں کو پانی نہری پانی چل رہا ہے نالے میں یہ پانی پودوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ان کی گروت کے لیے بسم اللہ دو ٹائم دیا جاتا ہے پانی پودوں کو یہ جامن کے پودے ہیں چار پانچ ان کو ایک بارٹی دی جائے گی اور فل ہو جائیں گے چلیں بھائی نیم کے پودے کا دائرہ کافی بڑا ہے تو اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے والے سب کے سب پتے سوکر گر گئے ہیں اس کے نیچے اور ابھی نیون گروت کرے گی یہاں سے بھی سبز سبز ہو رہی ہے کامیاب اس کو پہلے دو بولٹی اور ڈالنے پانی کی دیسی مکئی ہماری ابھی بماری سے کچھ بہتر ہو چکی ہے اس کو ڈالی تھی ہم نے دانے دار زہر اور کال پھر ابو جانے اس کو پانی بھی لگا دیا ہر سال ہم اپنی لگاتے ہیں دیسی مکئی خیر آج کا ویڈیو اچھی لگی جو لائک کریں شیئر کریں شینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ